ہمارے پیارے سب کے ہر دل عزیز نادر بھائی اپنی پوڈکاسٹ اپیسوڈ میں رانا نیوید الحسن صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں رانا نیوید الحسن صاحب پاکستان کے فارمر فاسٹ بولر رہے ہیں کافی اچھے فاسٹ بولر تھے لیکن ان کا کرکٹنگ کیریئر بہت شارٹ رہا اینیوے تو نادر بھائی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے جس طرح وہ تمام کرکٹر سے ابھی جو ورلڈ کپ آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں رانا نیوید الحسن صاحب نے جو جواب دیا پہلے وہ جواب سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس جواب پر دیئے گئے کمنٹس بھی ہم پڑھیں گے اور پھر تفسرہ کریں گے تو چلیے آئیے پہلے رانا نیوید الحسن صاحب کا جواب سنتے ہیں ایک کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے بچہ میچ ہوگا جہاں تک کراؤڈ کا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تو ہمیں ان کی طرفے بھی سپورٹ ہوگی انڈین مسلمان بلکل انڈین مسلمان ہمیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں میں وہاں پہ دو سیریز کھیلا ہوں احمد آباد ایدر آباد میں تو بہت سارے لوگ ایسے وہ تو تاثر تو ایسا ہی جاتا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ رانا صاحب نے جو کہا اس پر انڈین کی طرف سے جو کمنٹ کیے گئے ہیں ہم وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے ہم کمنٹ پڑھتے ہیں ابھی اچھا تو یہ ایم ڈی توصیف احمد انڈیا سے کمنٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کیوں بھئیہ ہم کیوں پاکستان کو سپورٹ کریں گے ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین ایمیسٹ رائٹنگ آئی ایم 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 ایمیوی یہ شعیب شیخ ہیں چل نکل ہوئے کوئی انڈین مسلم پاک کو سپورٹ نہیں کرتا اچھا یہ ہندی میں لکھا یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین منوج بگوال ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین یہ وسیم اتاری ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین اشفاق خان ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین یہ سچ بول رہا ہے جانتے ہیں مکیش ٹی شرما یہ بڑا بخت ہے اب یہ چھوڑے گا نہیں بھئی اچھا ایم ڈی دانش ارے بھائی میں نے تو کبھی نہیں کیا انڈین کو ہی سپورٹ کیا انشاءاللہ انڈیا ون ففٹین اکٹوبر کا میچ ایم پراؤڈ ٹو بی انڈین اشفاق خان ابے بیکاری ہم اپنی انڈین ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ایم پراؤڈ ٹیم صحیح بول رہا ہے یہ آدمی کچھ غلط نہیں بول رہا ہے جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے لیکن سچا یہی ہے اچھا یہ بھی بوپیش مہتا ہے یعنی یہ بھی وہ بخت ہے آر اس اس کا ٹھیک ہے اسے کمنٹ کیا ہے لوگوں نے یہ بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں کیا کمنٹ کیا ہے یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں یہ اس پر بات میں بات کرتے ہیں ایکزیکٹلی بھائی یہ جروری نہیں ہے کچھ کرکٹر کی عجت ہوگی مگر ہمارے مسلم بھائی ہندوستان کو سپورٹ کریں گے اچھا چلبے کوئی نہیں کرتا پاک کو سپورٹ آئی لف انڈیا یہ بھی اس نے لکھا ہے حسیب برو ایسا نہیں ہے they just want account for us see آئیم پاکستانی انڈین مسلم انڈین کے ساتھ بلکل لائل ہیں انڈین مسلم نے اچھا یہ پاکستانی صاحب آگئے ہیں یہ سارے کمنٹ میں نے کیوں ریڈ کروائے ابھی اس پر بات کرتے ہیں تو ہمارے پیارے رانہ بھائی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ کیا ان کی جان کے دشمن بنی ہوئے ہیں انڈین مسلمانوں کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا بات کہی ہے آپ کی یہ بات وہ پروف کی طور پر لے جا سکتے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کیلئے وہ بتا دیں گے کہ دیکھو یہ پاکستانی کہہ رہا ہے اور کرکیٹر کہہ رہا ہے کوئی عام شخص بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ انڈین مسلم جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے بلکل وہ انڈین جو مسلم ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن بالفرض اگر کسی ایک آدمی کیا بھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ انڈین مسلم جو ہیں وہ انڈیا سے لائل نہیں ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کس کی حکومت ہے وہاں ریسس کی حکومت ہے ویسی بھی بیچاروں کی جان پر بنی ہوئے اب آپ ان کے لئے اور مسائل کھڑے کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ریالیٹی چک بھی رکھا کریں آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں کچھ یعنی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگ اور نادر صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ انہیں تو ایسا مسالہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بیچارے جو ہیں اب انہیں سرٹیفیکٹ دینا پڑے گا انڈیان مسلمز کو وہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے ویسے بھی تو دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن اب تو اور بھی بن جائیں گے تو جب بھی آپ بات کریں ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کم از کم اتنی تو سنس ہونی چاہیے آپ لوگوں میں یار بچے تھوڑی ہیں آپ لوگ